اور آگے بڑھتے ہوئے بتائیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایات کا معاملہ جسٹس سردار تارک مسود نے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف شکایات پر اپنی قانونی رائے دے دی جسٹس سردار تارک مسود کی قانونی رائے آج چیئرمن جوڈیشل کانسل کو بھیجوائی جائے گی جسٹس سردار تارک مسود کی قانونی رائے پر کانسل اجلاس بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ کرے گی جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف جوڈیشل کانسل میں دس شکایات بھی بھیجی گئی تھی شکایات پر قانونی رائے دینے کے معاملے پر جسٹس سردار تارک مسود کے سپرد کیا گیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایات کا معاملہ ہے جسٹس سردار تارک مسود نے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف شکایات پر اپنی قانونی رائے دی جسٹس سردار تارک مسود کی قانونی رائے پر کانسل اجلاس بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ کرے گی جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف جوڈیشل کانسل میں دس شکایات بھی بھیجی گئی تھی شکایات پر قانونی راہ دینے کے معاملے پر جسٹس سردار تارک مسعود کے سپرد کیا گیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایات کا معاملہ ہے جسٹس سردار تارک مسعود نے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف شکایات پر اپنی قانونی راہ دی